بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دھوائیں آپ سب کے لیے آج جو میں آپ کو ریسپی دی رہی ہوں یہ سینڈویچ کی ریسی ہے اور چکن سینڈویچ ہے ذرا خٹ کے اور منفر سٹائل کے بہت ٹیسٹی ہیں یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کے لیکن کی چیزوں کو استعمال کر رہی ہوں میں نے چکن لیا 150 گرام لیکن اس کا جو میں نے ابالنے کہنا میں اس کو بہت زیادہ کھلے پانی نہیں بھاگ دی کیونکہ اسے اس کا ذائقہ اور جوسی پون ختم ہوئیتا ہے میں نے صرف ون ٹی سپون میں چھوٹے پیس کا لیے تھے باریک اس کو اور ون ٹی سپون پانی ڈال کے فرائی پین میں کھلا اس کو چھوڑا تھا یہ نہیں کہ اوپر ڈھک کے نہیں پھر اس کے بعد اس میں میں نے ون فور ٹی سپون سے جو کام ہے ذرا نمک ڈالی اندازے سے تھوڑا سے نمک اور اس کو کھلا چھوڑ دی جب وہ پانی خوشک ہو گیا اچھی طرح میں ہلاتی نہیں اس کے بعد اس کو میں نے اتار کے اس کو ڈھاک دیا ہے چولے سے اتار کے ڈھاک دیا ہے اس کا سارا وہ بلکہ تیار ہوتا ہے اور جوسی بھی رہتا ہے اس سے وہ جو لوگ ابال کے اتنا اس کو باگ دیں پھر نہیں وہ اس کا ذائقہ ختم ہوئیتا ہے کبھی آپ اس طرح بھی بنا کے دیکھیں میں نے جب بھی چکن کسی میں اگلی چیز میں ڈالی ہے اس کو اس چیت رہی کی ہے تو اس کے لیے میں نے ورنہ ڈے فیفٹی گرام لیا اور اس کو میں نے یہ دیکھیں اُبال کے اس کے ایسے اس کو میں نے ریشے اس کے کرنی ہے لہذا چھوٹے ڈیپیس بھی ہو گیا ریشے بھی اور یہ میں نے سالات لیا ہے اس لیے کہ یہ سالات کے پتے کے ساتھ بہت ٹیسٹری ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ضرور ڈالنا چاہیے اور بریڈلی ہے اور میں نے جس کے حوصت ہے ٹو ٹو ٹیبسپون میو ڈالوں اور ساس اور بلیک پیپر اور یہ میں نے چلی سوس لیا ہے اور بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہری میچ نہیں ڈال نہیں وہ ہری میچ مو بہتا ہے اس سے ذرا ذرا نا وہ سپائسی ہو جاتا ہے تو یہ سپائسی چکن سینڈویچ ہے تو اب میں بناتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ اور کس کس چیز کی مجزت ہے میں استعمال کروں گی جی اس میں نے اسی باول میں بنانا ہے تو پھر میں اس کے اندر یہ چکن بھی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ون ٹیبسپون فریش کریم ٹھیک ہے اس سے ذرا جوسی جوسی سا بنتا ہے اگر جی میں نے سوری میں دو ٹیبسپون ڈالیں یہ چلی سوس یہ دیکھیں یہ آپ نے ذرا تھوڑا زیادہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا بڑھوں نے کھانا ہے اگر بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو اتیار کریں یہ میں ٹو ٹیبسپون میں اس میں مائے ڈالتی ہوں میوزی جی میں نے ون فورٹی سپون اس میں نمک ڈالیا کیونکہ اس میں میں نے وہ پہلے اُبالتے کو بھی تھوڑا سو نمک ڈالتا ہوں چکن میں اسی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اب بلیک بیپ کرش میں ڈالتی ہوں یہ میں اچھے رمکس کر رہی ہوں سلاعت کے پتے بہت بہت بڑے بڑے نہ کٹیں گے اوپر ثابت نہ رکھیں وہ جب کھاتے ہیں تو آدھا بیج میرا پتہ وہ سارا سینڈویچ کا جو نہ ہشری ہو جاتا اور بہت زیادہ مائے بھی نہیں ڈالیں کیونکہ وہ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں جب اس کو بائٹ لیں گے تو سارا باہر آتا ہے سائلوں سے ایسے بھی اتنا زیادہ مائے نہیں اچھا رہتا اس میں نا تو یہ میں اس کو اچھی رمکس کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر کیا لیجئے دیکھیں میں نے اس کو دس میٹ کے چھوڑ دیا تاکہ اس میں یہ جو میں نے ڈالیا تھوڑا سا فریش کریم میو اور وہ چلی سوس جو ہے تو یہ اس میں رچ ہے نا اچھی طرح اور یہ نہیں کہ میں نے آپ کہا آپ ایک ٹی سپون ڈالیں یا تو یہ آپ نے چک کے دیکھنا ہے اس میں پھر کس چیز کی کمی رہ گیا وہ زیادہ کارنے اگر آپ زیادہ کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ کارنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب میں اس کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیسے یہ اس کے اوپر کرنا ہے لگانا ہے اور اس کے لیے میں نے بریٹ کے پیس لی ہے نا اور تھوڑا سا مارجن لگا ہوں کیونکہ مارجن کے بغیر نا وہ اتنے اچھے نہیں لگتے تھوڑا سا مارجن اپلائی کر دی دینا تو وہ بہت ایک ذائقہ اس کا بلکل ہی بدل جاتا ہے نا بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ورنہ وہ روکھے روکھے لگتے ہیں چلے میں اب یہ سارا اس کے اوپر لگا کے تو پھر میں دیکھاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے مارجن لگا دیا تھا اور بہت زیادہ بھی اس کے اوپر آپ کو اچھا تر لگا لیں لیکن ہم لوگ تو نہیں لگاتے کیونکہ پتہ جب میں اس کو پھر ہم لوگ جب بائٹ لیتے ہیں تو سارا باہر نکلتا ہے وہ پھر اچھا سالات کام ڈالیں سالات کام ڈالیں وہ تو آپ کی مرضی ہے جو چیز آپ نے کم یا زیادہ کرنی ہے تو کلنے اور بھی اگر آپ نے چلی سوس نہیں ڈالنا تو گرین چلی بری کٹ کے ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن چلی سوس کے ہاتھ نا وہ ایک اس میں رچ چاہتا ہے نا جوسی ہو جیتا ہے کیونکہ ہم نے جب وہ کھانی آیا ہے چلی موہ بھی آئے گی تو پھر چیزیں نکلتی ہیں لیکن اگر تیز ہو تو اور بھی کچھ چیز آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں مٹر ڈالیں لیکن یہ ذرا بہت ہی ٹیسٹی ہے سادے سے ہلکی سی بھوک لگی ہو تو اس میں ایک زبردست مزہ دیتے ہیں یہ دیکھیں میں دوسری قبر بھی اس کو لگا دیا تھا اور میں اس کے ایسے رکھ کے اور اب میں اس کو ٹکونا اس کو کاٹ رہتی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے ہاتھ رکھ کے تو ٹکونا آرام سے کاٹنے ہی کاٹ جاتا ہے بہت آرام سے دیکھیں کتنے مزے کے یہ بن گئے اب میں آپ کو سارے اسی طرح بنا کے تو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے لیجئے سپائسی ٹکن سینڈویچ تیار ہے اتنے ٹیسٹیں ایک دو میرے کہنے بنا آپ ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو اتنے اچھے لگیں گے اچھا تو آپ صلاح کے پتہ اس کو لیٹس کہتے ہیں یہاں پہ آئیس برگ صلاح کہتے ہیں تو جو آپ کو آسانی سے مل جائے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بند کو بھی ڈالنے جو آپ کو صلاح کے پتہ اس میں لازمیں ڈالیں یہ بہت ٹیسٹی رکھتے ہیں ذرا ہٹ کے اوپر جو پورا آ جاتا ہے نا وہ اسے کھاتے سارے سینڈویچ یہ لیتا ہو جاتا ہے تو ضرور بنائیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے مرچوں کا ذرا خیار رکھیں بچوں کے لیے تو آپ یقین کریں کہ بے اختیار ہر اٹھے گا کہ اتنے ٹیسٹی ہم نے ایسے سینڈویچ پہلے کھائی ہی نہیں بناتے ہوں کہ کئی قسم کے مدروں سے لیکن اس طرح کے ایک ذرا سادے اور ہلکی سی بھوک لگی ہو تو میں کہتی ہوں چائے کے ساتھ مزا آ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں جب آپ کا دل چاہے آسان و مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا گڑوں کے ڈابا پر پلیس سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ